سمپلی بات یہ ہے کہ یہ جی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں دوہزار اٹھارہ میں یہ معاملہ ہوا تھا انہوں نے ہمیں پیسے دیئے اور اس وجہ سے پیسے دیئے تھے کہ آپ نے جنرل الیکشن میں ٹکٹ کے لیے اپلائے کرنے ہیں ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے دوسری یہ کہ آپ کا جو خرچ ہے یہ ہماری طرف سے یہ ایک کروڑ روپے ہماری طرف سے آپ کو ہم سپورٹ کریں تیسرا یہ کہ جو ہم امیدوار لا رہے ہیں سینٹ کے لیے تو آپ نے اس کو سپورٹ کرنے ہیں ہم نے کہا ہم ویسے بھی سپورٹ کریں گے اگر آپ پیسے نہ بھی دے تو یہ پیسے ہمیں خرچے کے لیے دیئے گئے تھے جنرل الیکشن کے لیے دوہزار اٹھارہ کے جو جنرل الیکشن تھے ہم نے ٹکٹ کے لیے اپلائے کرنا تھا تو اس وجہ سے ہمیں دیئے گئے تھے جب میں نے یہ کہا دوہزار اٹھارہ میں جیو نیوز پر کہ ہمیں پیسے دیئے گئے ہیں تو ان کو کیوں پتہ نہیں تھا ان کو پتہ تھا کہ ان کو پیسے دیئے گئے ہیں میں نے تو انکار نہیں کیا تھا ابھی کرتا ہوں سارے بیز آ رہے تھے سارے اسی سپیکر آوس آ رہے تھے اور سب کو دے رہے تھے پر ویرس خٹک کا کیا معاملہ ہے پر ویرس خٹک تو ڈیلر ہے وہ تو دلال ہے دلال ڈیلر وہ تو دلال ہی کر رہتا ایک ایک کروڑ سب کو ایک کروڑ پہ دے کسی کو کسی کو کم دے گئے تھے یا ریلی مجھے اتنا پتہ ہے کہ پیسے یہ دے رہے تھے سپیکر آوس میں تقسیمکار کیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر سترہ بندے بٹایا تھے کہیں پر سولہ بندے بٹے بس اس طرح ایک کمیٹی تھی جو ان کو اپنے جو سینڈر رومی دوار تھے وہ انہوں نے ایک روم میں بٹایا دوسرے روم میں تیسرے کو تیسرے چوتھے کو چوتھے روم میں اور اس طرح سولہ اور پاندرہ چودہ اور دس تک اس طرح ایم پی ایس کو اس روم میں یہ لے جاتے تھے تو اس وجہ سے مطلب مجھے اتنا انداز آئے کہ جو بات میرے سامنے تین چار ایم پی ایس کے سامنے انہوں نے کی تو لازمی بات ہے کہ سب کو انہوں نے پیسے دیئے اور سب کو سپورٹ کیا تھا اور یہ کیا یہ کیا پیسے تھے ایک روم لپے یہ بھی پیسے ہیں یہ انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ ویڈیو پوری یہ دکھاتے تھے نا یہ پوری ویڈیو دکھاتے کہ میں پیسے کون دے رہے ہیں یہ تو پیسے کوئی گھنے یہ کون ہے یہ پیسے ہمیں کون دے رہے ہیں چھلو ان سے پوچھے کہ چھلو یہ ویڈیو پوری تو آپ بنائیتے ہیں پوری ویڈیو دکھا رہے تھے جب پیسے دیئے جا رہے تھے تو اس وقت کون اس کی سربائی کر رہا تھا کون کون وہاں پتا تھا سنیٹر فیدام احمد خان موسیقی موسیقی موسیقی